مزرور کا ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ آج جو آیت ہم نے سنی جس کی تشریع و تفسیر ہم نے سنی اس میں یہ ہے کہ ابتداء اسلام اللہ نے یہ حکوم دیا تھا کہ رمضان کی راتوں میں بھی کھانا پینا سو جانے کے بعد ایک بات سو گئے تو کھانا پینا اور بیوی سے ملنا یہ منع تھا حرام تھا تو یہ جو حکوم ہے یہ کہاں ہے پران میں ہے حدیثوں میں کہاں ہے اگر ہم اس کی تحقیق کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہمیں حدیثوں میں ایسی کوئی آیت ملتی ہے نہ قرآن کے آیتوں میں ایسی کوئی آیت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو نازل کرتا ہے اور انہیں منصوب بھی کر دیتا ہے انہیں اٹھا بھی لیتا ہے یہاں تک کہ بہت سارے حدیث میں آتا ہے کہ آفت و سلم کو بعض آیتیں اتاری جاتی وہی کی جاتی بعد میں وہی بھلا بھی دی جاتی یعنی بہت ساری آیتیں اللہ نے نازل کی آج نہ اس کی تلاوت ہوتی ہے اور آج نہ ہی اس کی کوئی لپی اور اس کا کچھ لکھاوہ ہمارے پاس موجود ہے ایسی بہت سارے آیتیں بہت سارے آیتیں ایسی جو اللہ نے حکم نازل کیا آج بھی ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے مرسوک آیتیں اور بعض ایسی آیتیں ہیں کہ وہ جو آیتیں ہیں صحابہ نے ابتدائی دور میں اس کی تلاوت کی اس پر عمل بھی کیا مگر آج وہ قرآن میں موجود نہیں ہے مگر حدیث میں ہے بعض مطلب جیت صحابہ صحابیات دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت قرآن مجید میں پہلے پڑھی ہے یہ آیت اس طرح تھی پھر اللہ نے اس کو منصوب کر دیا تو وہ آیت آج قرآن میں موجود نہیں ہے یہاں تک کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو الفاظ قرآن میں نہیں ہیں مگر حدیث میں ہے صحابہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ سورت میں یہ لفظ یہاں موجود تھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہم نے عمل کیا مگر آج وہ لفظ نہیں ہے تو قرآن مجید کو اس طرح اللہ تعالی نے ہم تک بڑے بہترین پہرائے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ہلا خوش نصیب ہمی ہے سب سے ہلا خوش نصیب ہمی ہے کہ سب سے بہترین اور آسان اور عین فطرت کے مطابق قرآن اور اسلام اللہ نے ہم تک پہنچایا بھلے ہی ہم سارے چودہ سو سال بعد لیٹ آئے مگر اللہ نے بہترین سسٹیمٹی کے لیے میں اللہ نے ہم تک یہ پہنچایا ہم خوش نصیب ہیں تو بہرحال بولنے مقصد گئی ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یہ حکم تھا چاہے وہ وحی مطلوع کے ذریعے ہو چاہے وہی غیر مطلوع کے ذریعے ہو یعنی برا راست اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے بھی حکم دیتا ہے یا کبھی نبی کے ذریعے سے حکم دیتا ہے جو کہ قرآن کی آیت کی شکل نہیں ہوتی بلکہ حدیث کی شکل ہوتی اس کو وحی ہے غیر مطلوع کہتے ہیں تو دونے طریقے سے آج وہ حکم موجود نہیں ہے اس لیے تفسیروں میں احادیث میں باقیاد آتا ہے کہ ابتداء اسلام میں ایسا تھا اب وہ حکم منصوب ہو گیا